ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی مد پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ ہر کام انتہائی تیزی میں کرنے کا عادی تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی ہر خواہش کو بلا جونجراف فلپ اور پورا کیا جائے ریایہ بھی اس کی اس عادت سے خوب واقع تھی ہر درباری ایلکار بادشاہ کا ہر کام پرلک چھتکتے میں مٹانے کی کوشش کرتا بادشاہ نے ایک اصول بنا رکھا تھا کہ پورے گھونٹ میں کوئی گنجہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی ہوگ بھی جاتا تو اس کو گدے پر بٹھا کر اور مو کالا کر کے شہر شہر گھمایا جاتا بادشاہ کی اس اصول سے سب لوگ بہت پریشان تھے لیکن بادشاہ کے جاؤ جلال کے سامنے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی کچھ دخل دے سکے جب کوئی ایسا فاقعہ پیش آ جاتا تو سب لوگ اس پر بہت پڑتے لیکن نوجوانوں کو ایک تماشا اور شغل ہار بھا جاتا بیرحال وقت گزرتا گیا ایک دن کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ نے سیر کے لیے دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا وہ چاہتا تو اپنی شاہی سواری میں ہوں چلا جاتا مگر اس پار بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ دریا کے راز کے اپنا سفر تیہ کرے گا یہ سوچ کر اس نے وزیر کو حکم دیا کہ ہمارے لیے ایک کشتی کا انتظام کیا جائے وزیر نے حکم کی تعمیر کی اور بادشاہ بڑی شان سے کشتی میں سوار ہوا بادشاہ کا ایک نوجوان بیٹا بھی تھا جو کہ بہت قائل اور نالائق تھا ابھی کشتی چلنے ہی والی کی کہ بادشاہ کا بیٹا بھی آ گیا اور کہنے لگا اب با جان میں بھی آپ کے ساتھ سیر کے لیے جاؤں گا بادشاہ نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادے کے بڑے بڑے وال بے ترقیب ہو کر بکھے ہوئے ہیں بادشاہ کو شہزادے کی یہ حالت دے کر بہت غصہ آیا اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت شاہی حجام کو بلاؤ وزیر نے جواب کیا بادشاہ حضور بوت تو ایک ہفتے کی چھٹی پر گیا ہوا ہے آپ نے خود ہی تو اسے بادشاہ وزیر کی بات کٹ کر غصے سے بولا اوف ہو اس ملک میں اور بھی حجام ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو بلالاؤ وزیر جا کر پوراً ایک حجام کو بلالایا بادشاہ نے حجام کو جلدی سے گشتی میں سوال کیا اور پشتی بان کو چلنے کا حکم دیا حجام اپنے کام کا بڑا ماہر تھا اور بادشاہ سلامت کی جلد پالکی کی آدھ سے بھی اچھی طرح واقع تھا بادشاہ نے حجام سے کہا بال کچھ اس طرح کٹنا جو بھی دیکھے واہ واہ کر اٹھے جیسے ابھی بادشاہ نے اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ حجام اٹھا اور جھٹ سے بادشاہ کے سارے بال صاف کر کے اسے گنجہ کر دیا بادشاہ کو بہت غصہ آیا ابھی وہ حجام کو مارنے کے لیے آگے بڑا ہی تھا کہ اس کے وزیر غلام اور ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی ہنسنے لگے چھپ بادشاہ چیخہ تو سب چھپ ہوگے مگر اس کا بیٹا چھپ نہ ہوا اور وہ سلسل ہنستا رہا بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو حجام سے بولا اس کو بھی گنجہ کر دو حجام نے فوراں شہزادے کو بھی گنجہ کر دیا یہ دیکھ کر بادشاہ زور زور سے ہنسنے لگا کے ساتھ وزیر غلام اور حجام بھی خوب ہنسے شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ سب ہنس رہے ہیں تو وہ بھی کہہ کے لگا کر ہستے لگا اور یوں ہستے ہستے ان کے منزل بھی قریب آ گئے سفر ختم ہوا اور وہ اس ملک میں پہنچ گئے جہاں کی سیر انہیں کرنی تھی بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کو اپنی آمد کی خبر پہلے ہی دے دی تھی اس لیے نزبان بادشاہ استقوال کے لیے اپنے ملک کے سمندری ساحل پر جیسے ہی کشتی رکھی اس میں سے بادشاہ اترا نزبان بادشاہ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور پھر جب شہزادہ اترا تو بادشاہ کو اور زیادہ ہنسی آ گئی نزبان بادشاہ اور اس کے ساتھی بھی ہنس ہنس کر بحال ہو گئے بادشاہ چپ چاپ کھڑا شرمندہ ہو رہا تھا جبکہ شہزادے نے نزبان بادشاہ کو اتنی بری طرح ہنسنے دیکھا تو خود بھی ہنسنے شروع کر دیا تب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حجام کو حکم کیا کہ اس بادشاہ کو بھی گنجا کر دو اس غیر متوقع صورتحال پر وہاں تقرار نے لڑائی کی صورتحال اختیار کر لی چنانچہ بادشاہ نے جل بازی کا مصائرہ کرتے ہوئے اپنی سر شہزادے کو لیا اور اپنے ملک واپس چلا آیا بادشاہ سلامت کے جلدی اور فوری اقامات کی وجہ سے کشتی میں وزی اور دوسری رفقہ سوار نہ ہو گئے بادشاہ اور شہزادہ شہر پہنچے تو لوگوں نے دو گنجے ایک ساتھ دے کر انہیں فوراں پکڑ لیا ان کا مقالعہ کر کے گڑے پر پٹھایا اور پورے شہر میں گھمانا شروع کر دیا بادشاہ نے بہت کہا کہ رکھ جاؤ میں تمہارا بادشاہ ہوں لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے ایک آدمی بولا بھائیو سنو یہ تو گنجہ ہونے کے ساتھ سب پاگل بھی ہے ہمارا بادشاہ تو تین دن کے لیے سیر کو گیا ہوا ہے بادشاہ اور کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی عوال شور میں دب کر رہ گئی اس سے بہت غصہ آ رہا تھا مگر کیا کرتا وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے یہ اصول بنایا ہی کیوں تھا اب اس کو اپنی غلطی کا خوب احساس ہو رہا تھا کہ نہ وہ جلد پازے سے کام لیتا اور نہ آج اس کا یہ حال ہوتا اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے